السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر ایک کس خلیفہ کے اسلام لانے پر آسمان والوں کی طرف سے مبارک بات ملی؟ آپ کی اپشن ہیں اے حیث علی رضی اللہ عنہ بی حیث عبقہ رضی اللہ عنہ سی حیث عمر رضی اللہ عنہ دی حیث عثمان رضی اللہ عنہ صحیح جواب ہے سی حیث عمر رضی اللہ عنہ سوال نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے بارے میں فرمایا کہ وہ قرآن کے ساتھ اور قرآن اس کے ساتھ آپ کی اپشن ہیں اے حیث علی رضی اللہ عنہ بی حیث عبقہ رضی اللہ عنہ سی حیث عمر رضی اللہ عنہ بی حیث عثمان رضی اللہ عنہ صحیح جواب ہے اے حیث علی رضی اللہ عنہ سوال نمبر چار اسلام کا پانچوہ رکن حج کس سن حجری میں فرض ہوا آپ کی اپشن ہیں علیہ وسلم نے کس صحابی کا فرمایا تھا یہ حوزے کوسر پر میرا ساتھی ہوگا آپ کی اپشن ہیں اے حیث علی رضی اللہ عنہ بی حیث عبقہ رضی اللہ عنہ سی حیث عمر رضی اللہ عنہ صحیح جواب ہے بی حیث عبقہ رضی اللہ عنہ صحیح جواب ہے بی حیث عبقہ رضی اللہ عنہ آپ کی اپشن ہیں اے حیث علی رضی اللہ عنہ بی حیث عبقہ رضی اللہ عنہ سی حیث عمر رضی اللہ عنہ بی حیث عثمان رضی اللہ عنہ صحیح جواب ہے بی حیث عبقہ رضی اللہ عنہ صحیح جواب ہے بی حیث عبقہ رضی اللہ عنہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر قدیم سب سے پہلے میں مزار اقدس سے اٹھوں گا پھر حیث عبقہ رضی اللہ عنہ اور حیث عمر رضی اللہ عنہ اور پھر جنت البقی میں دفن ہونے والے سوال نمبر سات کیا شیطان کمرے کا دروازہ کھول سکتا ہے آپ کی اپشن ہیں اے ہاں بی نہیں سی اس کو اجازت نہیں ڈی اس کے پاس طاقت نہیں صحیح جواب ہے بی نہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سونے لگو تو دروازوں کو بند رکھا کرو چراغ بجا دیا کرو اور برطنوں کو ڈھانپا کرو کیونکہ ایسی صورت میں شیطان نہ تو دروازہ کھول سکتا ہے نہ برطن کھول سکتا ہے سوال نمبر نو فرشتے کون سے آسمان پر رہتے ہیں آپ کی اپشن ہیں اے پہلے آسمان پر بی دوسرے آسمان پر سی چوتھے آسمان پر ڈی ساتھویں آسمان پر صحیح جواب ہے ڈی ساتھویں آسمان پر سوال نمبر دس کس نبی سے خطہ سرزد ہوئی تو ان کی آواز بیٹھ گئی آپ کی اپشن ہیں اے حضرت ابراہیم علیہ السلام بی حضرت نو علیہ السلام سی حضرت آدم علیہ السلام ڈی حضرت دعوت علیہ السلام صحیح جواب ہے ڈی حضرت دعوت علیہ السلام سوال نمبر یارہ کس مسلمان پر زندگی بھر جمعہ کے نماز فرض نہیں ہوتی آپ کی اپشن ہیں اے مسافر بی حاجی سی بیمار ڈی مازور صحیح جواب ہے ڈی مازور سوال نمبر بارہ کون سی نماز ہے جو پانی دیکھنے سے ٹوٹ جاتی ہے صحیح جواب ہے اگر کوئی مقتدی مکمل غسل اور طہارت کے ساتھ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو جس نے تیمم کیا ہوا ہو تو مقتدی کے پانی دیکھنے کی صورت میں نماز نہیں ہوگی کیونکہ پانی کی مجودگی میں تیمم نہیں کیا جاتا سوال نمبر تیرہ کیا ڈراؤنے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں آپ کی اپشن ہیں اے ہاں بی نہیں سی انسان کی اپنی سوچ ہے ڈی معلوم نہیں سیدنا جابر بن عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو تین مرتبہ بائیں طرف تھوک دے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے اور پہلو بدل لے سوال نمبر چودہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کی صحابی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی آپ کے اپشن ہیں اے ہتے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بی ہتے صحیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں سی ہتے زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں دی ہتے براہ بن معرور رضی اللہ تعالیٰ انہوں صحیح جواب ہے دی ہتے براہ بن معرور رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ناظرین آپ کو ان تمام سوالات میں سے کون سا سوال اچھا لگا ہمیں کومیٹس میں ضرور بتائیں اور یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں جزاک اللہ خیرہ